السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا یعنی لڑکے کی عمر کم ہے اور لڑکی کی عمر زیادہ ہے بڑی عمر کی عورت ہے 35-40 سال کی عورت ہے اس سے شادی کرنا کیسا ہے دیکھئے آج کل معاشرے میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکی چاہٹ محسوس کی جاتی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے یہ سرکار کی عمر شریف جب 25 سال کی تھی تو حضرت خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین قیامت تلک مومنوں کی ماں ان کی عمر شریف 40 سال کی تھی اور سرکار نے سب سے پہلا نکاح جو فرمایا وہ حضرت خدیجہ سے فرمایا سرکار کی عمر 25 سال حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کتنا انتر ہے اور وہ بھی ایسی 40 سال کی تھی کہ دو جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی سرکار کے ساتھ جو ان کا نکاح ہوا سرکار تیسرے شوہر ہیں سرکار سے پہلے دو جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی حضرت خدیجہ اس کے باوجود سرکار نے ایسی بیوہ سے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور نکاح فرما کے قیام اپتلق کے مومنوں کو درس دیا ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکی چاٹ نہیں محسوس کرنا چاہیے بلکہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کرنا چاہیے یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آج تو حالات یہ ہے میاں اگر آپ کسی 25 سال کے جوان سے کہتو دو ذرا کہ 40 سال کی لڑکی سے شادی کر لے اگرچہ کواری ہے جان دینا پسند کرے گا لیکن شادی نہیں کرے گا 40 سال کی لڑکی سے میں شادی کروں گا میں تو 25 سال کا ہوں اور پیانے اپنے نبی کو دیکھ ہمارے نبی نے 25 سال کی عورت میں 40 سال کی خدیجہ سے شادی کی اور وہ مقاوم مرتبہ خدیجہ کو مل گیا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت طلق انہیں مومنوں کی ماں بنا دیا تو پتہ چلتا ہے بڑی عمر کی عورت سے اگر شادی کرنی پڑ رہی ہے تو کریں رسول اللہ کی سنت سمجھ کے شادی بھی ہو جائے گی اور سنت رسول اللہ بھی ادا ہوں گی دو دو سنتیں ادا ہوں گی تو پھر اللہ کے رب العالمین کی طرف سے سباب بھی دبل بھی گئے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتو ویلی وما علینا ازل بلاغ